بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم لوگ خارجہ تعلقات والا چپٹر پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر سیون تو اس کا کوسٹن سکس ہے آپ کا اسلامی ممالک کی تنظیم میں پاکستان کا قردار پیان کریں سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ اس تنظیم کو بنانے کے ضرورت کیوں پیش آئی دو بڑی تنظیم ہے قوام متحدہ اور غیر وابستہ ممالک کی تنظیم یہ کام کر رہی تھی اور اس کے بعد اسلامی کانفرنس کی تنظیم بین لوگ قوامی طور پر تیسری بڑی تنظیم بنی یہ تنظیم صرف اسلامی ممالک پر مشتمل ہے اب مسلم ممالک کو بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک مشترک پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے وہ شروع سے ہی اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اسلامی ممالک میں آپس میں باہمی رب اور تعاون کے لیے پاکستان نے اہم کردار بھی ادا کیا ہے اب اس تنظیم کا اصل محرک کیا ہے اس کے پسے منظر میں کیا چیز تھی جس نے اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ کوئی تنظیم بننی چاہیے اب اس تنظیم کا جو اہم ترین محرک ہے وہ 21 اگست 1979 کا وہ واقعہ ہے جب اسرائیل یہودیوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصہ کو آگ لگا دی مسلمانوں کے لیے مسجد جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم اور مقدس مقام ہے اب جب اس طرح سے ان کے مذہبی شاعر کو مذہبی عبادت کاموں کو جو ہے برا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا یا اس کو آگ لگا دی جائے گی تو اس چیز سے مسلمانوں کے تن بدن میں تو آگ لگ جائے گی نا وہ اسے میں آ جائیں گے تو اس واقعہ نے مسلمانوں کو ایک پیٹ فارم پر جمع کر دیا مجید اقصہ کا تب واقعہ رنما ہوا تو مسلمان ایک پیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور مسلم مالک کے نمائندے مراکش کی شہر ربات میں اکٹھے ہوئے مراکش ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کا ربات جو ہے اس کا دارال حکومت ہے وہاں پر وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارہ کی تشکیل کی تجویر دی کہ ایک مستقل ادارہ ہونا چاہیے کہ مسلم مالک کو کوئی بھی مسائل در پیش ہو تو وہاں پر جا کر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکیں اور دنیا میں اس چیز کو روشناس کرا سکیں کہ مسلمان بحثیت ایک قوم کام کر رہی ہیں تو ان کو جو بھی مسائل ہوں گے وہ مل کر اس کو حل کریں گے پھر تھرڈ آپ کی ہڈنگ ہے عزراء خارجہ کا اجلاس عرب ممالک کے عزراء خارجہ نے اس سانحہ سانحہ کونسا ہوا تھا حادثہ مسجد اقصہ کا اس پر غور و فکر کے بعد اس پر غور کیا اور اس کے بعد ہی اسلامی ممالک کے سروراہان کی کانفرنس کے انعقاد کی تجویزی انعقاد کا مطلب ہوتا ہے منقض کروانا غور و خوز کرنا غور و فگر کرنا سوچ بچار کرنا سانحہ ایکسیڈنٹ حادثہ یا امرجنسی ایک دم سے جو کچھ ہو جائے رونما واقعہ اس کو سانحہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جی پھر سعودی عرب اور مراکش کی عزراء خارجہ نے سات ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی سات ممبر ممالک اس میں شامل ہوئے اور پاکستان بھی ان میں سے ایک تھا پھر یہاں پر مسلم سربراہان کی کانفرنس ہوئی بائیس دسمبر انیس سو انہتر کو مراکش کی شہر رباط میں جہاں پر اس کی تشکیل دی گئی تھی وہی پر مسلم سربراہان کی کانفرنس بلائی گئی یہی تمام سربراہان نے متفقہ فیصلہ کر کے اسلامی کانفرنس کی بنیاد رکھی یہ ایک بین و لقوامی تنظیم بن گئی ہے اور اس کا صدر دفتر جردہ میں ہے پانچوں آپ کا پوائنٹ ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد اب وہ کب اس کا انعقاد کیا جاتا ہے کب منعقید کی جاتی ہے تنظیم کے ساتھ پاکستان کی عوام اور حکومت کے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی پہلی عوامی حکومت جمہوری حکومت جو دل فکار علی بھٹو کی قیادت میں قائم ہوئی تھی اس نے اس حکومت نے انیس سو چھہتر میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے پاکستانی انعقاد کے لئے بھرکور کوششیں کی پاکستان چونکہ اس کا ایک سرگرم نکن تھا اس لئے انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے ملک میں اس کانفرنس کا انعقاد ہو اور چالیس وہ مالک پھر یہاں پر اس تنظیم کے اس اجلاس میں شامل ہوئے پاکستان کی عوام نے آنے والے مندوبین کا والحانہ استقبال کیا مندوب کہتے ہیں نمائندے کو جو بھی ریپریزنٹیٹیو ہوگا وہ مندوب کہتے ہیں اس کو والحانہ استقبال کیا ان کو وارم ویلکم کیا فلسطین کی ہمارے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے قیام کا اثر محرک کیا ہے مسجد اقصہ کو جلانے کا اسرائیلی عمل تھا اسرائیل کے لوگوں نے جلائے تھا بیت المقدس کو پھر پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے مسئلہ پر عرب ممالکی غیر مشروط بغیر کسی شرط کے اور بھرپور اخلاقی اسکری اور سفارتی حمایت کی ہے اخلاقی میں مورال طور پر ان کو سپورٹ کیا اسکری دفاعی طور پر ان کو سپورٹ کیا اور سفارتی سفارت تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک ملک کے دل سے ملک سے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں تو سفارتی طور پر ان کی حمایت کی تینوں طرح سے ان کی غیر مشروط حمایت کی بغیر کسی بھی شرط کے عرب اسرائیلی جنگ انیس سو تہتر میں عرب اسرائیلی جنگ کا آغاز ہوا تو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام نمائی رہا پاکستان نے بڑھ چڑھ کر یہاں پر کام کیا پاکستان کی فضائیہ اور فوج عربوں کی سرزمین کے تحفظ کے لئے پیش پیش رہی آگے آگے رہی وہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے اس سارے کام میں حصہ لیا پاکستان نے اسرائیل کی جارہیت کے خلاف بیرل اقوامی سطح پر بھی اقدامات کیے انٹرنیشنل لیول پر بھی اسرائیلی جارہیت جو ہے اس کو اجاگر کیا اور اس چیز کو باباد بلند کہا کہ مسلمانوں کے حقوق بن لے چاہیے اور جو بھی فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے تھے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا آٹھ ماں پوائنٹ ہے یہودی ریاست کا قیام اور پاکستان اسرائیل کے یہودی ریاست کے قیام سے لے کر آج تک پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا عربوں میں ترکی مصر اردن شام اور کئی دوسرے ممالک نے اسے تسلیم کر لیا لیکن پاکستان پلسطین کے نہیتے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے نہیتے مین بغیر ہتھیار کے ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی لیٹسٹ موڈن ویپنز نہیں ہیں اس لیے پاکستان ان کا ساتھ دے رہا ہے تنظیم سے مصر کا اخراج اور واپسی انیس سو اٹھتر میں مصر نے اسرائیل سے کیمپ ڈیوٹ معاہدہ کیا کیمپ ڈیوٹ معاہدہ کیا تو عرب ممالک نے مصر کو اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے نکال دیا کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر آیا تھا اس لیے عرب ممالک نے سوچا کہ یہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے اس کو باہر کر دینا چاہیے کیونکہ اصل مین جو ہے جو ہمارا اس ٹائم پر اوپن اینڈ تھا وہ اسرائیل ہی تھا پاکستان کے صدر جنرزیہ نے عربوں کو راضی کر لیا کہ وہ انہیں اپنے اتحاد میں شامل کر لیں اور یوں مصر دوبارہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں شامل ہو گیا اب مصر کو دوبارہ اگر تنظیم میں شامل کرنا تھا تو اس کے لیے بھی پاکستان نے اپٹ کی اور اس طرح سے یہ دوبارہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں مصر شامل ہو گیا اچھا بچھو یہ آپ کا لیکچر نمبر 13 ہے تو اس میں آپ نے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ ہائیلائٹ کرنے ہیں اور ڈیلی بیس جپنی نائری یاد کر کے اس کو ضرور لکھا کریں تاکہ آپ کی کوئی ڈکٹیشن مسٹیک بھی نہ ہو اور اچھا سا آپ کا لیکسن ریڈی ہو جائے